بہت سمیں پہلے کی بات ہے روی نگا ناما گامہ قویتہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ رہتی تھی قویتہ اپنے ماتا پتا کی بہت اولادلی تھی اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو اس کے ماتا پتا پورا کیا کرتے تھے ایسے ہی قویتہ کی خوشحال زندگی چل رہی تھی لیکن اچانک ایک دن قویتہ کے ان خوشیوں کو کسی کی نظر لگ جاتی ہے قویتہ کے ان سب خوشیوں کو گرہن لگ جاتا ہے جب اس کی ماں کی طیبت بہت زیادہ خراب ہو چاہتی ہے ایک دن قویتہ کی ماں قویتہ اور اپنے پتی کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور کہتی ہیں قویتہ میری پیاری بچی مجھے پتا ہے تم سندر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سمجھدار بھی ہو میری پیاری بچی میرے جانے کے بعد اپنا اچھے سے خیار رکھنا اور اپنے پتا کو زیادہ پریشان مد کرنا ہمیشہ اچھے کام کرنا برائے کے راستے پر مد چلنا میں ہمیشہ تمہارے دل میں رہوں گی اور میں تمہیں سرک سے دیکھتی رہوں گی میری بچی قویتہ اپنی ماں کی باتیں سنتی رہتی ہے اور روتی رہتی ہے اور تب ہی قویتہ کی ماں کی مرتی ہو جاتی ہے اپنی ماں کی مرتی کے بعد قویتہ اور اس کے پتا بہت زیادہ روتے ہیں اور کچھ سمیں بعد قویتہ کی ماں کا دہا سنسکار ہو جاتا ہے قویتہ اپنی ماں کے اس دنیا سے جانے کے بعد بلکل اداس ہو جاتی ہے وہے نہ خاتی ہے نہ پیتی ہے نہ اپنے پتا سے اچھے سے بات کر پاتی ہے اپنی بیٹی کو یوں اداس دیکھ رام پرکاش دوسرے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور ایک دن وہے قویتہ کی اچھے دیکھ بھال اور اس کی خوشیوں کے لیے پشپا نام کی عورت سے دوسرے شادی کر لیتا ہے جس کے اپنے بھی دو بچے تھے بیٹا سمید اور بیٹی سلیخہ رام پرکاش پشپا اور اس کے دونوں بچوں کو گھر لے کر آ جاتا ہے اور قویتہ سے کہتا ہے قویتہ بیٹا تم بہت اداس تھی اس لئے میں نے دوسری شادی کر لی دیکھو یہ تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے اپنے پتا کی باتیں سن کر قویتہ بہت خوش ہو جاتی ہے اپنی سوتیلی نئی ماں اور دو سوتیلے بھائی بہن سے مل کر اسے لگتا ہے کہ اب اس کی زندگی میں اداسی نہیں رہے گی لیکن بیچاری کو کہاں پتا تھا جنہیں دیکھ کر وہے اتنی خوش ہو رہی ہے وہی اس کے دکھوں کا کاران بڑھیں گے ایسے ہی سمیں بیٹ رہا تھا ایک دن قویتہ کے پتا ویپار کے سنسلے سے شہر چلے جاتے ہیں رام پرکاش کے جاتے ہی پشپا اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے وہے دھیرے دھیرے قویتہ کے اوپر اتیچار کرنا شروع کر دیتی ہے ایسے ہی ایک دن قویتہ بہت اچھے سے تیار ہو کر اپنے دوست کے پتھرے پارٹی میں جا رہی تھی تب ہی پشپا قویتہ سے کہتی ہے آج تو مہارانی نے بہت سندر فروک پہن رکھی ہے اتنا شنگار کر کر مہارانی کہاں جا رہی ہے گھر میں جو اتنا سارا کام ہے بردن کا پڑے صفائی اس طرح انہیں کون کرے گا تیری مرے ہوئی ماں جو سچ سمر کر مہارانی گھومنے جا رہی ہے ماں اب میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے کرپیا کر کے ان کے لئے ایسے شبتوں مت بولئے اور میں نے آپ سے کل ہی تو کہا تھا کہ میری دوست کا بسڑے ہے وہ ہے میری بیسٹ فرینڈ ہے تو بس وہیں جا رہی ہوں سن کر امجلی میری بات کو اچھے طرح سمجھ لینا تجھے میں آج ہی سمجھا رہی ہوں آج کے بعد مجھے سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے آج کے بعد تیرا گھر سے پارٹی میں جانا شادی میں جانا بہار جانا سب جگہ جانا بند تو گھر میں رہ کر نوکرانی کی طرح گھر کے کام کرے گی اور ہاں اب تو اس محل جیسے گھر میں بھی نہیں رہے گی باہر جو ٹوٹا فوٹا اسٹوروم ہے اسے کے اندر رہے گی آج سے تیرا جو بھی کچھ ہے وہیں سب میری بیٹی سلیہ کھاکہ ہی ہے تیرا روم تیرے کپڑے تیری جولی سب کچھ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھ لینا ورنہ میں تیری آنکھیں نکال لوں گی ماں یہ ہے آپ کو اچانک کیا ہو گیا پتا جی کے سامنے تو آپ مجھ سے کتنا زیادہ پیار کرتی تھی اور جیسے ہی وہ ویابار کے لیے شہر گئے آپ میرے ساتھ کیسا بڑھتا کر رہی ہیں مامی اس نوکرانی کو تو دیکھو کتنی زبان چلا رہی ہے آپ کے سامنے کیسے فٹا فٹ جواب دے رہی ہے آپ کو اس سے زور سے تھپ پڑ مار کر کام کرنے کے لیے بہجنا چاہئے مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے مجھے نوڈلز اور پاسٹا کھانا ہے اور سمیت تم کیا کھاؤگے یہ جو سامنے نوکرانی کھڑی ہے اس سے کہہ دو کہ تمہیں کیا کھانا ہے وہیں سب بنا دے گی پشپا سلیخہ کے کہنے پر کویتا کو زور سے تھپڑ مارتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے خانہ بنانے کے لیے پھینج دیتی ہے اب پشپا نے بیچاری سے اس کا سب کو چھین دیا تھا کپڑے روم جیلیری اور اسے دیتے فٹے پرانے کپڑے کویتا کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اچانک یہے کیا ہونے لگا وہیں روتے ہوئے کچن میں خانہ بنانے چلی جاتی ہے اور سمیت اور سلیخہ کے لیے سوادسٹ نوڈلز اور پاسٹا بنا کر لے کر آتی ہے اور اپنے دونوں سوتیلے بھائی بہن کو دے دیتی ہے اس کے بعد گھر کا سارا کام کرتی ہے جھاڑو پہنچا برطن ساف کرنے کپڑے دھونا اس طریقہ ایسے ہی شام تک کام کرتی رہتی اور شام ہو جانے کے بعد اپنی سوتیلی ماں کے آگے کا بچہ کچھا کھانا لے کر ٹوٹے فوٹے اسٹوروم میں سونے کے لیے چلی جاتی وہاں کویتا کو دو چڑیاں نظر آتی ہیں کویتا تھوڑا سا کھانا انہیں بھی ڈال دیتی ہے اور ان چڑیوں سے کویتا کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اب اس کے ساتھ جو بھی کچھ ہوتا انہی سے آ کر وہاں شیئر کیا کیا کرتی تھی میری پیاری دوست تمہیں پتہ ہے جب میری ماں زندہ تھی تو میں شہزادی کی طرح رہتی تھی وہاں مجھے کوئی بھی کام نہیں کراتی تھی وہاں دن مجھے بہت یاد آتے ہیں ماں کے جانے کے بعد میری تو زندگی ہی بدل گئی پتا جی سوتیلی ماں لے کر آگئے مجھے لگا کہ میری خوشیاں دوبارہ سے مجھے مل گئی لیکن مجھے کے پتہ تھا کہ ان کی آنے کے بعد میری زندگی ہی بدل جائے گی میری خوشیاں مجھ سے چھن جائیں گی اس طرح سے کبیتہ اپنے دل کا بوجھ چڑیوں سے باتیں کر کر ہلکا کر لیا کرتی تھی ایسے ہی سمیں بیٹ رہا تھا جب بھی رام پرکاش سہر سے واپس آتے تو پشپا اور اس کے دونوں بچے کبیتہ کے ساتھ بہت اچھے سے بڑھتا کرتے اور ان کے جانے کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر وہی ظلم اور اتیچار کرتے تھے ایک دن پشپا کبیتہ سے کہتی ہے سن منحوس کل میری بیٹی کا جنم دن ہے اور میں پورے اپنی بیٹی کے جنم دن پر سو مہمانوں کو بلا رہی ہوں اس لئے ان کے لئے بی اس طرح کے الگ الگ پکوان بنیں گے اور وہے سب تو ہی بنے گی میں میری بیٹی کے جنم دن میں کوئی کمی نہیں ہونے دوں گی میری بچی کا جنم دن بہت دھوم دھام سے بناؤں گی سمجھ رہی ہے نا اور یہ میں تجھ سے کام کرنے کے لئے کہہ رہی ہوں تجھے شوپنگ پر لے جانے کے لئے نہیں کہہ رہی تو تو مجھے مسکرا کر کیوں دکھا رہی ہے ماں مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے دیکھو تو کیا اتفاق ہے کل سلے خدیدی کا بھی جنم دن ہے اور میرا بھی یہ بات تو بہت اچھی ہے نا اب ہم دونوں بہنیں اپنا جنم دن ایک ہی ساتھ سیلیبریٹ کر لیں گے زیادہ گھرچہ بھی نہیں ہوگا ایک ہی کیک میں بات بن جائے گی ماں آپ کو پتہ ہے جب میری ماں زندہ تھی تو وہیں میرا جنم دن بہت دھوم دھام سمناتی تھی جیسا آپ سلے خدیدی کا بنانا چاہتی ہیں بلکل ویسے ہی لیکن ماں کل جنم دن پر پہننے کے لئے میرے پاس تو کوئی اچھی سی ڈریس ہی نہیں ہے سلے خدیدی کے لئے شوپنگ کرنے جائیں تو میرے لئے بھی ایک ڈریس لے کر آ جانا اوہ ہیلو نوکرانی کبھی جنم دن سیلیبریٹ ہو اس لئے کل نہ تو تیری کوئی ڈریس آئے گی اور نہ ہی تو میرے ساتھ کیک کٹے گی تو اس گھر کی نوکرانی ہے اور نوکرانی کبھی مالکین کے ساتھ اپنا جنم دن نہیں مناتی اس لئے چپ چپ میرے جنم دن کی تیاریاں کر اگر کل میرے جنم دن میں کوئی بھی گلتی ہوئی تو ممی اور میں تجھے نہیں چھوڑیں گے یہ بات تو اچھے طرح سمجھ لینا ایسا کہہ کر سلے کا ہنسنے لگتی ہے اور بے چاری قویتہ رو تے ہوئے کام میں جھٹ جاتی ہے اور گھر کو دلہن کی طرح سجا دیتی ہے اور سارا کام ختم کرنے کے بعد سپنا اپنی ٹوٹے فوٹے اسٹور روم میں چلی جاتی ہے اور اپنی دوست چڑیوں سے کہتی ہے میری پیاری دوست تمہیں پتہ ہے جب بھی میرا جنم دن آتا تھا ماں پتا جی بہت دھوم دھام سمنا دیتے لیکن ماں تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی لیکن پتا جی بھی اکثر کام کے سنسلے سے شہر رہتے ہیں لگتا ہے اس بار میرا جنم دن نہیں منایا جائے گا یہ ہے سوچ سوچ کر مجھے بہت برا لگ رہا ہے اور وہی دوسری طرف سلیخہ دیدی کے جنم دن کی کتنی زوروں شوروں سے تیاریاں چلے رہی ہیں اور میں یہاں اکیلی مجھے تو کوئی بش کرنے والا بھی نہیں ہے ایسا کہہ کر بہت روتی ہے اگلے دن قویتہ سبھی مہمانوں کے لئے خانہ تیار کرتی ہے اور سلیخہ کے جنم دن کی ساری تیاریاں اپنے ہاتھوں سے ہی کرتی ہے اس کے آنکھوں میں آنسو تھے کہ آج اس کا بھی جنم دن ہے لیکن سیلیبریٹ کرنا تو دور کی بات کوئی اسے وش بھی نہیں کر رہا سلیخہ سندر گاؤن پہن کر اپنی جنم دن کا کیک کٹنے آ جاتی ہے اور قویتہ سبھی مہمانوں کا کوڈنگ سرف کر رہی تھی تبھی ایک آنٹی کے اوپر کوڈرین گر جاتی ہے تبھی وہے پوشپا سے کہتی ہیں کیا پوشپا تم نے اپنے گھر کے سرونٹ کیسے رکھے ہیں اس سے اچھی طرح سے کام بھی نہیں ہوتا دیکھو اس نے میری ساری ساری خراب کر دی تم اسے ابھی نوکری سے نکال دو میرے ہاں ایسی نوکرانی ہوتی تمہیں کپ کا نکال دیتی یہ سب سنکر پوشپا آگ بابولہ ہو جاتی ہے اور بیچاری قویتہ کی بہت زیادہ پیٹائی کرتی ہے اور قویتہ سے کہتی ہے کیوں منحوس کرم جلی تو میری بیٹی کی جنم دن پارٹی خراب کرنا چاہتی ہے نا صرف اس لئے کی تیرا جنم دن سیلیبریٹ نہیں کر رہی پارٹی ختم ہو جانے دے اس کے بعد میں تجھے اچھی طرح سبق سکھاؤں گی چلی جائے یہاں سے اگر میری آنکھوں کے سامنے رہی تو میں تجھے جان سے ہی مار دوں گی سب ہی کے پارٹی سے چلے جانے کے بعد پشپا قویتہ کو بہت مارتی ہے اور گرم گرم لوہے سے اس کے ہونٹ چلا دیتی ہے کہتی ہے اسی موں سے تو بہت بولتی ہے نا اب آیا نا مزا قویتہ اپنے ہونٹ پانی سے دھوتی ہے اور ٹوست پیسٹ لگاتی ہے لیکن تب ہی اس کے ہونٹ پوری طرح سے سہی نہیں ہو پاتے بیچاری روتے ہوئے اپنے سٹور روم میں آ جاتی ہے اور وہاں آ کر بہت فوٹ فوٹ کا روتی ہے اور کہتی ہے ماں آپ کو تو سورگ سے سب دکھائی دے رہا ہوگا کہ میرے اوپر کتنا ظلم عورت کے اچار ہو رہا ہے پشپا ماں نے میرے ہونٹ چلا دی ہے ماں اس میں بہت چلر ہو رہی ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے سورگ سے دیکھیں گے ماں آج میرا جنم دن ہے اور میں کیسے ایک لوکرانی کی طرح کام کر رہا ہوں میرے پاس اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں میری مدد کرو ماں میں بہت پریشان ہوں ایسا کہہ کر قویتہ بہت روتی ہے تب ہی قویتہ کے پاس اس کے سورگ والسی ماں آتی ہیں اور وہ قویتہ سے کہتی ہیں نہیں قویتہ بیٹا ایسے نہیں روتے مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ تمہاری سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائی بہن کتنا اتیچار کرتے ہیں لیکن بس اب اپنے آنسوں صاف کر لو اب تمہارے اوپر کوئی اتیچار نہیں کرے گا آج میں تمہیں تمہارے جنم دن پر تمہیں ایک بہت اچھا گفت دینا چاہتی ہوں میرے ساتھ چلو جادوی سونے چاندی کے لپسٹک کے پیڑ کے پاس آؤ میرے ساتھ آؤ ایسا کہہ کر قویتہ کی سورگ والسی ماں اسے اپنے ساتھ اڑا کر جادوی سونے چاندی کے لپسٹک کے پیڑ کے پاس لے جاتی ہیں اور کہتی ہیں میری پیاری بچے میرے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے ورنہ میں تمہارے ساتھ تمہارا جنم دن سیلیبریٹ کرتی مجھے جانا ہوگا لیکن تم جادوی سونے کی لپسٹک کے پیڑ سے جو بھی کچھ مانگو گی وہے تمہیں ترنت مل جائے گا اور جادوی چاندی کے پیڑ کے لپسٹک سے تم اپنے ہر سہی کر سکتی ہو اور دیکھنا تم پہلے سے بھی زیادہ سندھر ہو جاؤ گی ماں آپ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی میرا کتنا خیال رکھتی ہو ایک ماں ہی ایسی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی ماں آپ کا بہت بہت دھنے ود مجھے جادوی سونے چاندی کے لپسٹک کے پیڑ کے پاس بہت چانے کیلئے یہ گفت دنیا کا سب سے اچھا گفت ہے قویتہ جادوی چاندی کے لپسٹک کے پیڑ سے جادوی چاندی کے لپسٹک مانگتی ہے اور اسے اپنے ہوت پر لگاتی ہے اسے لگاتے ہی قویتہ کے ہوت پہلے جیسے ہی سندھر ہو جاتے ہیں اور قویتہ پہلے سے بھی زیادہ سندھر ہو جاتی ہے اس کے بعد قویتہ جادوی سونے کے لپسٹک کے پیڑ سے جادوی سونے کے لپسٹک مانگتی ہے اور وہ جادوی سونے کے لپسٹک سے اپنے لی سندھر سندھر ڈریس مانگتی ہے سوادی سوادیسٹ کھانا مانگتی ہے اور ایک بچھڑے کیک بھی مانگتی ہے تورانت قویتہ کے سامنے سبھی چیزیں پرکٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد قویتہ ایک گریب بستی میں چلی جاتی ہے اور وہاں کے انات اور گریب بچوں کے ساتھ اپنی دوست چڑھیوں کے ساتھ اپنا جنم دن بہت دھوم دھام سے مناتی ہے اور سب ہی بچوں کو کیک کھلاتی ہے سب بچے پیٹ بھر کر کیک کھاتے ہیں قویتہ بہت انجوئی کرتی ہے اتنا انجوئی آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں کیا تھا اور اب قویتہ کو کام کرنا بھی نہیں پڑتا کیونکہ وہ جہادی سونی کے لپسٹک سے کہہ کہہ کر گھر کا سارا کام کروا دیا کرتی تھی ایسے ہی سمیں بیٹھ رہا تھا ایک دن سلیخہ اپنی ماں سے کہتی ہے ممی ہم نے اس نوکرانی کا جنم دن سیلیبریٹ بھی نہیں کیا اور پارٹی میں اس کی کتنی زیادہ انسلٹ کی مہمانوں کے جانے کے بعد گھر کے سارے صفائی سارے برطن اسی سے صرف کروائے اور پھر بھی تو دیکھو مہرانی کے چہرے پر شکن بھی نہیں ہے اگر کوئی میرے ساتھ ایسا کرتا میں تو رو رو کر برا حال کر دیتی مجھے تو کچھ گڑ بڑ نظر آ رہی ہے ہاں میری سمجھدار بیٹیا کہہ تو تو بالکل صحیح رہی ہے گڑ بڑ تو مجھے بھی لگ رہی ہے چل پتہ کر آتے ہیں آخر اس کے پاس ایسا کیا ہے جو وہے اسے اتنی خوشی دے رہا ہے ایسا کہہ کر پشپا اپنے دونوں بچوں کے ساتھ قویتہ کے اوپر نظر رکھنے لگتی ہے اور ایک دن پشپا اور اس کے دونوں بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ قویتہ کے پاس چادی سونے اور چاندی کی لپسٹک ہیں جس کی مدد سے وہے ایک خوشحال زندگی جی رہی ہے تب ہی ایک دن رات ہو جانے کی بعد پشپا اپنے دونوں بچوں کے ساتھ قویتہ کی وہے جادوی سونے اور چاندی کی لپسٹک چرا کر اپنے روم میں آ جاتی ہے اور جادوی سونے اور چاندی کی لپسٹک سے کہتی ہے جادوی سونے اور چاندی کی لپسٹک جس طرح سے تو اس منوس قویتہ کی بچے کی سبھی خواہش کو پورا کرتا ہے اسی طرح سے ہماری بھی خواہش کو پوری کر دے مجھے بہت ساری دھان دولت چاہیے سونا، ہیرے، جوارات، موٹی سب کچھ مجھے بہت امیر ہونا ہے جلدی سے میرے سامنے بہت ساری دھان دولت آ جائے پشپا کے ایسے کہنے سے چادوی سونے چاندی کی لپسٹک کے اندر سے ایک بھی روپیہ نہیں آتا بلکہ ساپ اور بچھے نکل کر آتے ہیں جو تینوں کو ترنت ہی ڈس لیتے ہیں پشپا اور اس کے دونوں بچوں کی ترنت ہی مرتی ہو جاتی ہے پشپا اور اس کے دونوں بچوں کو لالچ اور ان کے کی کی سزا بہت اچھی طرح مل جاتی ہے وہیں دوسری طرف کویتا کے پتا واپس آ جاتے ہیں اور کویتا اپنے پتا کو اپنی سوتے لیمہ اور سوتے لی بھائی بہن کی سچے بتا دیتی ہے یہ جان کر انہیں بہت دکھ ہوتا ہے اور وہیں کویتا سے معافی مانگتے ہیں کویتا اب اپنے پتا اور اپنی سوہ نے چاندیکلی پرسٹی کے پیڑکی دی ہوئی جادی سوہ نے چاندیکلی پرسٹی کی مدد سے ایک ہسی خوشی جیون بیتاتی ہے